اسلام علیکم امریکی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کو دوبارہ سے کامیابی حاصل ہوگی وہ پنتالیس میں امریکہ کے صدر تھے اور آج سنتالیس میں امریکہ کے صدر منقب ہوگئے تو سوشل میڈیا کے اوپر میڈیا کے اوپر پاکستان میں عام طور پر پہلے سب سے کیمپینز جو چلتی ہیں وہ کوئی میم کی شکل میں چلتی ہیں تو انہوں نے کہا وہ فارم پنتالیس والے بھی صدر تھے اور فارم سنتالیس والے بھی صدر بن گئے لیکن یہ فارم پنتالیس اور سنتالیس والے صدر کا پاکستانی سیاست کے اوپر اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کیا اثر ہوگا اس کے اوپر شاید پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کی لہدہ لہدہ توکوات ہے روایتی طور پر جو یہ سیاسی جماعت ہے ڈونرڈ ٹرمپ صاحب کی ریپبلکنز یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہوتے ہیں لیکن خود ڈونرڈ ٹرمپ جو ہیں ان کا طرز سیاست طرح تھوڑا سا مختلف ہے ریپبلکنز وار کی طرف زیادہ جاتے ہیں لیکن یہ کافی انٹی وار ہیں یہ پوری انہوں نے جو کیمپین تھی یہ جنگ مخالف بیانیہ کے اوپری لڑی اب وہ یوکرین کی وار پہ کیا اس کا اثر ہوگا میڈلیس کی سیچویشن پہ کیا ہوگا یہ بھی آئندہ آنے والے دن تیہ کریں گے لیکن پاکستانی سیاست کے اندر پی ایم ایل این پاکستان پیپلز پارٹی ان کی شاید توکوات ان سے کچھ اور ہوں گی لیکن عمران خان کی جماعت کی توکوات پبلکلی انانسٹ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کا ان کے ساتھ ایک ریلیشن تھا ماضی میں اور اسی کی بنا کے اوپر ان کی جیل سے رہائی کے اندر ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ ڈالے گی اور ان کی جیل سے رہائی ممکن ہو جائے گی یہ ابھی خیال رہی ہے پتہ نہیں کیونکہ امریکیہ کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ اپنے مفادات فارم پالیسی اوبجیکٹیز جو ان کے فارم پالیسی گولز ہیں ان کے اس کو اچیو کرنے کی خاطر وہ مختلف ریاستوں سے رکھتے ہیں وہاں دوستیاں یاریاں کم نبھائی جاتی ہیں تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کیسے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو لے کر آگے چلیں گے یہ آئندہ آنے والے دن تا کریں گے آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ شرکہ ہیں ان سے اس ایشو کے اوپر سوال و جواب ہمارے ساتھ ہیں خورم دستگیر خان پی ایم ایلین کے سینر رحمہ حمایوں محمد صاحب پاکستان تحریک انصاف سے اور حافظ حمدللہ صاحب جے یو آئی سے تینوں کو خوش آمدید کہوں گا اعزاد چودری صاحب پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ ہیں اعزاد صاحب آپ کو خوش آمدید کہوں گا پہلے آپ ہی اس کے اوپر ارشاد فرما دیجئے ٹرمپ کا جیتنا کیا امریکہ کے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے اندر کوئی نئی سمت کا تیعن ہوگا یا جو ایک ان کی افغانستان سے ویڈرال کے بعد جو ہمارے تعلقات کی نویت ہے اسی کی کنٹینویشن ہوگی بلکل آپ کا جو ابتدائیہ ہے اور جو بھی آپ نے فرمایا بلکل درست ہے ایسا ہی ہوگا وہاں اپنے محافظات دیکھے جاتے ہیں دوستیاں یاریاں نہیں دیکھی جاتی ہیں دو طرح کا ان کا مفاد ہے ایک تو یہ ہے کہ خارجی محاذ پر بلکل آپ نے صحیح کہا افغانستان کے بات سے ان کی دیوچسپی پاکستان میں کم ہوگی ریپبلکن ہو یا ڈیموکلیٹس ہو دوسرا یہ ہے کہ چین کے حوالے سے دونوں میں کنسنسس تھا کہ وہ ایک سٹریٹیجک پارٹنر ہے اور پاکستان کو وہ چین کا کے ساتھ جڑا ہوا دیکھتے ہیں اور ہندوستان ان کا پریفرڈ پارٹنر ہے یہ حقیقت تبدیل ہونے والی نہیں ہے تو خارجہ پالیسی کے لحاظ سے پاکستان کی اہمیت مجھے کوئی نظر نہیں آرہی تو مجھے نہیں سمجھا رہی کہ اگر کسی ملک کی ریلوینس نہ ہو تو اس کے ملک کے اندر وہ کیوں انٹرفیئر کریں گے پہلی بات دوسرا ہے داخلہ محاصف پہ چلے جس طرح پچھلی مرتبہ کانگریسمن کوئی ساٹھ کے قریب انہوں نے خط لکھ دیا بائیڈن صاحب نے کچھ نہیں کیا کیا ازدوا بھی جانال ٹرمپ بھی وہی کریں گے جو بائیڈن نے کیا مجھے لگتا ہے یہی کریں گے وہ ہر جو صدر آتا ہے وہ اپنے مفادات دیکھتا ہے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو پہلے ایک گمان تھا کہ ریپبلکنز پاکستان کے ساتھ بڑا فائدہ کرتے ہیں جنگیں کرتے ہیں بھئی یہ تو جنگ نہیں کر رہے ہیں اور ایسا نہیں ہوا کہ ریپبلکنز صدور نہیں پاکستان پر سینکشنز بھی لگائی ہیں پریسلر ایمیٹ میں جب لگی تھی 1990 میں تو ایسا میرے خیال میں ہمیں کسی خام خیالی میں نہیں رہنا چاہیے امریکہ اپنی حقیقت پسندانہ فارن پالیسی چلاتا ہے اس میں پاکستان اس وقت میرے خیال میں ان کے لیے اتنا ریلیونٹ نہیں ہے تو اسی طرح چلے گا نہ کوئی قطع تعلق ہے لیکن نہ ہی کوئی گرم جوشی یوکرین اور میڈلیز میں کہ ٹرمپ کے آنے سے کیا فرق پڑ سکتا ہے کیونکہ وہ پیوٹن کے ساتھ اپنے تعلقات کو اپنی کیمپین کے اندر بھی بڑی اہمیت دیتے تھے پوری دنیا کے لیے شاید ایک نیا رخت متین کر سکتے ہیں اگر وہاں پہ اثر انداز ہوں اور جنگ بندی کی طرف لے جائیں لیکن کیا امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو شاید یہ چیز ناغوار گزرے وہ خاموش ہو کے پیچھے بیٹھ کے دیکھے گی یا صدر کے راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گی یہاں پہ بہت سارے کیا سارائی کی جاری تھی کہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے ہیں ڈانالڈ ٹرام وہ اس کو طاقت میں نہیں آنے دیں وہ اتنی واضح برتری کے ساتھ طاقت میں آئے دیکھیں یہ نہیں ہوتا وہاں پہ اس طرح کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے الیکشنز کے اندر منپولیٹ کرے ڈزنٹ ہیپن ڈیٹ پہ اور وہ آپ نے دیکھا کہ وہ الیکٹ ہو گئے اور ڈانالڈ ٹرام صاحب کی ایک پالیسی رہی ہے کہ وہ دور باند کی جنگیں نہیں کرنا چاہتے یہ بار بار وہ کہہ چکے ہیں پہلے بھی کہا تھا انہوں نے اور اب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں تو اس لیے یقیناً میرے خیال میں وہ اپنی جو انداد ہے یوکرین کی وہ کم کریں گے ان کو فورس کر دیں گے کہ آپ نیگوشیٹیڈ سیٹلمنٹ کریں اور اس طرف جائے گا گازہ میں جو جنگ ہے البتہ وہاں پہ زیادہ مشکل سوال ہے کیونکہ یہ جو امریکہ یعنی اسرائیل کے ساتھ جو ان کی حمایت ہے وہ تقریباً اتنی ہی مضبوط ہے جتنی بائیڈن کی تھی تو اس لیے اس کو مجبور کرنا میرے خیال میں ان کے لیے بابجود اس کے کہ وہ ان کی مکمل طور پر حمایت کرتے ہیں تھوڑا مشکل ہوگا اور یہ تو کھولے عام وہ کہہ چکے ہیں کہ پلیس فینش دی جاب یعنی بلکہ پلیس بھی نہیں کہا فینش دی جاب جس کا مطلب ہے کہ آپ یہ دونوں جو جن کو وہ ایران کی پروکسیز کہتے ہیں حماس کو یا حضب اللہ اس کو ختم کریں پہلے اور ایران کو بھی کمزور کریں تو میں سمجھتا ہوں اصل ان کا مشکل یکرین پہ نہیں ہے اصل مشکل سوال ان کا اس پہ ہے کیونکہ ایک طرف وہ جنگ بند کرنا چاہتے ہیں اپنی طرف سے کوئی اسلا واسلا مہان نہیں لگانا چاہتے ہیں ان کا سارا فوکس انسائیڈ ہے وہ اپنے رسورسز باہر نہیں بھیجنا چاہتے ہیں نہ اپنے لائنسیز کی طرف نہ اپنے الائز کی طرف وہ اپنے ملک کے اندر فوکس کرنا چاہتے ہیں بڑی ہائی پرائیٹی ہے ان کی ٹیریفز کی ٹریڈ پروٹیکشنزم کی اس میں کانٹے دار سوال ہے کہ وہ کیا ادھر کر سکیں گے ان پہ زور ڈالیں گے کن ڈالیں گے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ ان کو یہ کہیں گے کہ اس سون ایز یہ جاب ہے آپ اس کو آگے ایکسپینڈ نہ کریں سر ایک لاسٹ کوئسٹن عمران خان نے جولائی دوہزار انیس میں امریکہ کا وزٹ کیا تھا جہاں کشمیر کے اوپر بھی بات ہوئی اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی بڑا ہائی سپیرٹس میں واپس آئے تھے امریکہ سے کہ بس جیسے ہم نے کشمیر فتح ہی کر لیا اور عمران خان کو ورڈ کپ کے فاتح کے طور پر ریڈ پورٹ پہ ویلکم کیا گیا تھا اس کے چند ہی ہفتے کے بعد پانچ اگس دوہزار انیس کا واقعہ ہوا تھا کہ انہوں نے کشمیر کی خصوصی حصیت ختم کر دی تھی اور ہمارے فورن آفیس کو اور ہماری اسٹیبلشمنٹ فولی اویر تھی اس سے پہلے دفتر خاجہ میں اس پر میٹنگ دوئی تھی میں نے انٹرویو کیوں میں ریکارڈیڈ ہے چاہے پی ٹی آئی جتنا بھی ڈینائل کرے اس وقت کے فورن پولیسی کمیٹی کے جو ہیڈ تھے ان کے بھی انٹرویو کیوں میں اب یہ ایشو ایسا ہے کہ جو آج بھی ہمارے لیے فورن پولیسی کا ایک سینٹر پیس ہے ہمارے لیے کیا مودی کے ساتھ جو ٹرمپ کے تعلقات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوگے ہم کشمیر کے اوپر کوئی پیش رفت دیکھیں گے یا سارا کچھ سرد خانے میں چلا جائے گا جی میں نہیں دیکھتا پیش رفت وہ والی کم از کم امریکہ کی طرف سے پہلے بھی کبھی دباؤ نہیں آئے دیکھیں ہم نے بہت بار امیدیں لگائی ہم نے چار جولائی 1999 کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس سے ہم نے صدر کلنٹن کے ساتھ امیدیں لگائی پھر ہم نے باراک اوباما نے کہا کہ میرے سے بہتر پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتا پاکستان کے لیے پھر ہم نے اس سے امیدیں لگائی اور جب مجھے یاد ہے جب یہ پاور میں آئے تھے تو اس وقت یہاں پہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو کسی نے نواز شریف کا ذکر کیا تھا انہوں نے کہا ہاں فینٹاسٹک لیڈر آف ای فینٹاسٹک کنٹری لیکن وہ کہتے رہتے ہیں یہ باتیں لیکن فالو تھروں نہیں کرتے ہیں یہی چیز انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کی جب وہ وزیراعظم تھے تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈانلڈ ٹرم صاحب کسی بھی شخصیت سے اتنا زیادہ متاثر ہوتے وہ تو اپنے علاوہ کسی اور شخصیت سے متاثر ہی نہیں ہوتے کبھی تو وہ صرف اپنے مفاد دیکھیں گے اگر ان کو ان کے ووٹر بینک کو یا امریکہ کے بالعموم مفاد میں ہوگا تو وہ پاکستان کے ساتھ کوئی روابط رکھیں گے اور پاکستان کے اندر جو داخلی معاملات ہیں اس میں آئیں گے برنہ وہ بالکل نہیں آئیں گے ازاز صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے خورم دستگیر صاحب ڈیفنس کی وزارت بھی چلاتے رہے اور ٹریڈ کی بھی چلاتے رہے ٹریڈ میں ہمارا سب سے بڑا اگر ایک ملک پارٹنر ہے تو وہ امریکہ ہے گوئنگ فارورڈ اب آپ کیسے دیکھتے ہیں جنوری کے مہینے سے وہ صدارت کا منصب بیس جنوری کو سنبھالیں گے کیا تعلقات کی نویت ہوگی ہماری جی امریکی جو ووٹر ہے اس نے امریکہ کا جو زوال ہے بطور ایک سنگل سپر پاور کے اس پہ مہر لگا دی ہے مہر لگا دی ہے وہ کیسے دیکھیں دو جو سٹینسز ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کے پروٹیکشنزم کے لیبر کے معاملے میں کہ انہوں نے کہا امیگریشن ہم نہیں ہم باورڈر سیل کریں گے نہیں انہوں نے کہا میس ڈیپورٹیشن یعنی تھوک کے لحاظ سے ہم ڈیپورٹ کریں گے دوسرا ہم نے کہا ہم ٹیریفز لگائیں گے چائنہ کا بھی نام لیا بار بار اور نے کہا مجھے محبت کے لفظ سے زیادہ ٹیریفز کے لفظ سے محبت ہے یہ جو پروٹیکشنزم ہے اور امریکہ کا اپنے اندر مڑ جانا جو ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اب امریکہ میں غالباً اب وہ کانفیڈنس بھی نہیں ہے اور لیڈرشپ بھی نہیں ہے جو اس کو بدور ایک واحد سپر پاور کے مینٹین کر سکے اب پاکستان پر اس کا اثر آپ نے درست بالکل کہا آپ کے ناظرین کو یہ بات سمجھ نہیں چاہیے کہ جب سے وہ اوانستان سے نکلے ہوئے ہیں ان کو تین سال اب سوا تین سال ہو گئے ہیں ان کا پاکستان میں براہ راست جو انٹرسٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور وہ اب پاکستان کو صرف دو تین اینگل سے دیکھتے ہیں پہلا اینگل تو یہ ہے کہ پاکستان ایک نیوکلئر ریاست ہے اور ان کا جو تھریٹ ہے ان کو جو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے یہ کہ پاکستان میں کبھی جو ہیں انتہا پسند لوگ جو ہیں ان کا ہاتھ نیوکلئر ویپنز تک نہ پہنچے that's their first concern second concern یہ ہے کہ اسی سے جڑا ہوا کہ ہندوستان کے ساتھ ہماری جنگ نہ ہو نیوکلئر وار تک ہم نہ پہنچیں تیسرا یہ ہے کہ وہ پاکستان میں اگر تھوڑا سا بھی ان کا کہیں مہوم سا انٹرسٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ افغانستان کے اوپر کوئی نہ کوئی نگرانی رکھنا چاہتے ہیں لیکن ہندوستان کے ساتھ پچھلے پچھے سال سے آپ نے چائنا کا ذکر نہیں کیا میں آ رہا ہوں ہندوستان پہ آ رہا ہوں ہندوستان کے ساتھ پچھلے پچھے سال سے انہوں نے جو اپنا جو strategic alliance ہے اس کو بہت گہرا کر لیا ہے اور وہاں وہ ہر دنگ دو تین سال کے بعد ان کا ایک نیا دفاعی معاہدہ ہوتا ہے تو لہذا ہندوستان کو انہوں نے چوز کیا ہے اور یہ بات لکھ بھی چکے ہیں ڈانلڈ صاحب کی جو اپنی نیٹ سیکیورٹی ڈاکٹیمنٹ آیا تھا دوزار سترہ میں انہوں نے لکھا کہ ہمیں دوستان کو سمجھتے ہیں کہ وہ نیٹ سیکیورٹی پروائیڈر ہوگا جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ وہ اس علاقے کا سیچو ہوگا سیکیورٹی سے اس کے ریلیٹڈی ہے کہ پاکستان میں نا صرف میں اگر دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی معاملے میں ایک تو بے رخی ہے کہ لیکن دوسری طرف ایک سسپیشن بھی ہے ایک شک کی نگاہ ہے کہ پاکستان کا چائنہ کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے اس میں جو گہرائی آئی ہے سی پیک کے بعد سے چائنہ کی انویسمنٹس ہوئی ہیں اور وہ دیکھتے ہیں اور یہ دیں گے ایک چیز بڑی کم لوگوں نے نوٹ کی ہے کہ دوزار چودہ سے لے کر پچھلے دس سال میں امریکہ کا مشرق وستہ کے تیل کے اوپر انحصار تقریباً ختم ہو گیا ان کا اپنا تیل اتنا زیادہ نکل رہا ہے ابھی پہ انہوں نے اپنی سپیچ میں نکل رہا ہے شیل گیس اور شیل آئیل کی وجہ سے کہ ان کا اس خطے میں اوورال سوائی یہ کہ وہ ایران کو سمجھتے ہیں کہ ان کے لئے تھرائٹ ہے ادھر وائز ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ میڈل ایسٹ میں بھی اور میڈل ایسٹ کو پولیس کرنے میں اس کو سیکیور کرنے میں وہ بھی تقریباً ختم ہو گیا تو لہذا وہ جو ایک سنس ہے کہ اب چائنہ جو ہے وہ پرنسپل بائر ہے میڈل ایسٹن آئل کا اور پاکستان اس کا ایک پوسیبل روٹ ہے کہ اگر آئل جو ہے وہاں سے پاکستان کے رستے پائپ لند تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ ہمیں سمجھاتی ہیں کہ دونوں جو امیدوار تھے ٹرمپ بھی اور کاملہ ہیر ایسٹ بھی دونوں میں سے کوئی بھی الیکٹ ہو جاتا پاکستان کے معاملے میں جو امریکی پولیسی ہے وہ اس میں زیادہ کوئی تبدیل چیز نہیں آئے گا وہ ایک فیصلے کر چکے اپنے سٹریٹیجک انٹرسٹ کے اور اس کے اوپر وہ آگے چلے گا ہمائیوں سب آپ کی جماعت بہت پر امید تھی بلکہ آج بھی علی محمد نے جیل سے نکل کے انہوں نے سب سے پہلا تذکرہ یہ ہی کیا ہے کہ امران کی دوستی ہے اس کو فون کالز بھی آتی رہی ہیں تو وہ پوزیٹیو اس کی سوٹ بھی سنوا دیں میرے خیال میں زیادہ کانٹیکس کلیر ہو جائے گا سنوائیے گا سر سمائیے سر بسم اللہ احمد الرحیم یا کا نابدہ ہو یا کا نستائن دیکھیں اس رہے میں میری ایک انڈرسٹانڈنگ ہے ایک ہوتا ہے ٹپکل پولیٹیشن جو شروع شے پولیٹیکس میں ہوتا ہے اس کی گرومنگ اس کی تھنکنگ پروسس ڈیفرنٹ ہوتی ہے ایز اپوز تو پرسن جو کہ ٹپکل پولیٹیشن نہیں ہوتا چاہے وہ دنیا میں کسی بھی خطے میں ہو ٹرمپ is not ٹپکل پولیٹیشن ٹرمپ ہے سمون جو کہ پولیٹیکس کے اندر نہیں تھا لیکن وہ جب آیا تو اس لیا سے کیا اور اس کے جو بہت سارے فیصلے تھے وہ unpredictable تھے اچھا اب ہم جب ان چیزوں کو سامنے دیکھتے تو ہم یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کیا فیصلے کرے گا کیا نہیں کرے گا یہ یاد رکھیں کہ اس الیکشن میں سکسٹی پرسنٹ لوگوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ is ایکسٹریمیسٹ اس سے پوچھا ہے کہ ان دونوں میں سے کون ایکسٹریمیسٹ ہے انہوں نے کہا ہے ٹرمپ is ایکسٹریمیسٹ سکسٹی پرسنٹ نے کہا لیکن ووٹ اس کو دیا ہے ٹھیک ہے تو وہ کس طریقے سے وہ آگے اچھا پھر وہ بڑا ہیٹ سٹرونگ آدمی ہے وہ جو ڈیسیزن لیتے وہ اس لحاظ سے لیتے ہیں کہ بھئی میں نے یہ کرنا ہے اور وہ وہ اسٹابلشمنٹ یا ان چیزوں کو نہیں مانتے ہوئے آگے جاتا ہے اس نے اپنے پور الیکٹرالل پروسس کے اوپر بھی کتنے سوالات اٹھاتے ہوئے چل کے گیا ہے بہت ساری چیمک ہوئی تھی تو اگر آپ پریڈیکٹ کرو گے ٹرمپ کو جیسے پہلے ہمارے وہ فورن آفیس والے انہوں نے پریڈیکٹ کیا میں ان کو ویسے پریڈیکٹ نہیں کروں گا نمبر دو پروپلی یو ایس کی ہسٹری میں یہ پہلی بار ایک پریڈینشل الیکشن ہوا ہے جس میں پریڈینٹ آف دو یو ایس نے اپنے کیمپین میں پاکستان کے کسی پرائم منسٹر یا ایکس پرائم منسٹر کسی بندے کے بارے میں بات چیت کی ہے نورمالی لوگ انڈیویڈیوز کے بارے میں بات چیت نہیں کرتے نورمالی لوگ اپنی پولیسیز کے بات اپنی پوری کیمپین انیوزل میں کیا وہ فورن پولیسی چائنا سارا کچھ ڈسکرز سننے سننے دیکھیں ایک تو ہوتی نا آپ فورن پولیسی کرتے ایک ہوتی ہے آپ ایک بندے کیونکہ آپ نے 804 کا نمبر لگایا ہوگا اب آئی تینک عمران خان کا نمبر آپ آئی تینک عمران خان کا کہتی نمبر 804 نہیں ہے پتہ ہے مجھے لیکن یہ ایک برینڈ بن گیا بن گیا نمبر 2 جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں اور اس لحاظ سے ہم جا کے کرتے ہیں کہ یہ انڈیا اور پاکستان دیکھیں کیا ٹرمپ اثر انداز ہوگا پاکستانی حکومت کے اوپر عمران خان کی رہائی کے لیے ایڈونٹ نو ٹرمپ نے اپنے کمپین میں ایک بات کہی ہے تو وہاں پہ جو ان کے ووٹرز ہیں ہو سکتے وہ اس کو یاد دلائے ہو سکتے وہ اس کو اپنے کمپین کا وہ کہہ دے کہ یہ پولٹیکل سٹانس تھا میں نہیں کروں گا یہ ان کا اپنا وہ ہے لیکن ٹرمپ بیسیکلی کیا کر رہے جو جو بائیڈن کے حکومت کی جو پولیسیز تھی کسی بھی ملک کے لحاظ سے چاہے وہ یہ یاد رکھے یو ایس کی ایک بڑی کلیر پولیسی ہے کہ وہ ریجیم چینج کرتے رہتے ہیں یہ ان کے محل میں مونروڈ ڈکٹرائن یا کس لحاظ سے مشہور ہے کہ اس لحاظ سے وہ کرتے رہتے اس میں وہ چینجز لائیں گے وہ اپنے لحاظ سے لے کر آئیں گے ٹرمپ نے کتنی دفعہ کہا ہوا ہے کہ میں انڈیا میں کہا ہوا ہے کہ میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں آنس بروکر بننا چاہتا اور ان کے پرابلم کرنا چاہتا تو اس نے کیا ہوا ہے تو کیا ہم یہ چیزیں کریں کہ اچھا نمبر ٹو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں ایک اور چیز کہ جو کینیڈا اور انڈیا کے ریلیشنز ریسنٹلی ہوئے وہ بھی ارنسر انداز ہو سکتے ٹرمپ یو ایس کے اوپر نمبر تین ابھی انہوں نے کہا ہے خرم صاحب نے ایک بات کی انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں کہا ہے کہ وہ دیکھیں انہوں نے سمپل ایک بات کیا دی پورٹیشنز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اپنے بورڈرز کی سکیورٹی سخت کروں گا میں لوگوں کو جو لیگل ہیں ڈیپورٹ کروں گا انہوں والی سائٹ کے اوپر اس کو سیل کرنے نہیں وہ سیل نہیں کرنے انہوں نے آج جب وہ اپنے ویننگ اس میں کہتا کہ میں اس کو کلوز نہیں کروں گا لیکن میں اس کے لئے اوپن انہیں کا جو مرضی آتا ہے لیکن طریقے سے تو کیا میں یہ پریڈیٹ کروں کہ ٹرم جو ہے ایک ٹپیکل سیاستدان جیسے ہمارے یہاں پہ ٹپیکل سیاستدان اور اے ٹپیکل سیاستدان ہے آپ اے ٹپیکل سیاستدان سے ٹپیکل سیاستدان والی سوش نہیں کر سکتے حافظ حمداللہ صاحب سے پوچھتے حمداللہ صاحب آپ کیا سوچ اس ٹرم کے آنے کے بعد کیا بڑی تبدیلی آنے والی پاک امریکہ تعلقات میں اس خطے کی سیاست میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں نظیم صاحب میرے خال میں خوش فہمی مینی لینا چاہیے کہ ٹرمپ آیا یا سیاسی حوالے سے یا معاشی حوالے سے یا سیکورٹی حوالے سے کسی بھی حوالے سے ٹرمپ کی طرف سے یا ان کی حکومت کی طرف سے یا رجیم کی طرف سے پاکستان کے لیے مصبت اشارے مجھے نظر نہیں آ رہے کیونکہ ان کے ماضی ہمارے سامنے دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی پالیسی وہ ہوگی اس خطے کی بارے میں جس میں پاکستان بھی شامل ہے جو پالیسی امریکہ کی میڈلیسٹ کے بارے میں میڈلیسٹ کے بارے میں وہ اسرائیل کو روز اول سے اپنے مفادات کے لیے ایک چکیدار بنانا چاہتے تھے ایک چودری بنانا چاہتے تھے یا ایک سرچو جیسے کہ خورم سامنے کا بنانا چاہتے تھے جو کہ بنایا گیا لیکن اس کے راستے میں رکاوٹ کون سے ممالک تھے مصر ابتدا میں رکاوٹ تا لیبیا رکاوٹ تھی تو پرانی باتیں ہوگی نہیں ابھی بھی چل لیے لڑائی اراک ہے شام ایک ایران ابھی باقی ہے ان سب کو تو انہوں نے تہسنیز کر لیا اب وہاں کا چھدری اسرائیل ہے امریکی پلسطین کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں غزہ کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں آپ کے خیال میں کیا وہ جو کہتے ہیں کہ میں جنگ ختم کروں گا کیا وہ اسرائیل اور پلسطین کے درمیان اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے نسل کچھ انسانیت کی مسلمانوں کی اس سلسلے میں اس کی پلسطین میں تبدیلی آئے گی آئیے پاکستان میں پاکستان میں ایران ہے اس خطے میں ایران ہے روس ہے افغانستان ہے چین ہے پاکستان ہے اور انڈیا ہے آپ بتائیے امریکہ تمام ممالک میں ان کی نظری کس پر ہے مصبت اشارے سپورٹ کرنا حمایت کرنا وہ انڈیا ہے وہ انڈیا ہے ادھر اسرائیل ہے اور یہ جو ان کا نائب صدر ہے نائب صدر جو ابھی ہے اس کی بیوی میرے خیال تعلق انڈیا سے اور جی ڈی وینٹس اس کا تعلق انڈیا سے اور دوسرا جو اس کا داماد ہے ٹرمپ کا اس کا نتینیان ہوسی تعلق ہے خود ٹرمپ کا بھی تعلق ہے تو ان دونوں کو چین کو مضبوط دیکھنا نہیں چاہتے وہ ایران کو مضبوط دیکھنا چاہتے پاکستان کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے وہ روس کو اس خطے میں مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے کیا آپ کے خیال میں وہ کہتے ہیں میں جنگ ختم کروں گا کیا یوکرین کی جنگ ختم کرنا امریکہ کی مفاد میں ہے یا نقصان میں تو اس لیے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹرم کا آنا پاکستان کے لئے نقشہ گھنی خورم صاحب جو برطانیہ کے اندر انتخابات تھے رشی سنک برے طریقے سے وہ ہار گیا اور بڑی بہترین شکست تھی اس کی جماعت کی وہ ایک بڑی کھل کے چیز سامنے آ رہی ہے شاید ایکسپٹنس نہیں ہے اس کے اس پہ سوال ہے کہ کیا ہندوستانی لابی امریکہ میں بھی پہلے سے زیادہ بہت طاقتور ہوئی ہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہودی لابی تھی امریکن اسرائیل پیک بنی ہوئی ہے اس کے مقابلے میں ہندوستانی لوگ بھی آ رہے ہیں لیکن اس کو ہمیں جنرلائز کرنا اس وقت مشکل ہے جس روشی سے پھر ہارایا برطانیہ کے عوام نے اس کی جگہ ایک سیاہ فام خاتون جو ہے جو آنے والی ہیں لہذا اس نسلی بنیاد پر کوئی مومنٹ دیفنیٹلی ہے اور یہاں جو ہے ایشو یہ کیا ہے جس کا دو دفعہ مواخذہ ہوا بطور صدر چار دفعہ وہ انڈائٹ ہوا ہے یعنی بطور مجرم کے طور پر اس کے اوپر گیسز ہوئے اس کے باوجود اگر امریکہ کے عمام اس کو منتخب کر رہے ہیں جورجیا جہاں اس کے اوپر گیس تھا وہ تو جیت گیا وہ تو لہذا یہ جو اشیوز ہیں جس کا ذکر ہوا کہ جنگ ختم کرے گا میری نظر میں جنگ ختم نہیں ہونی کمزور کو کچلا جائے گا اور اس طرح جنگ ختم ہو جائے گی یوکرین ہے یوکرین کو امریکہ اتنے سو ملین ڈالرز کیا کہ امداد دے رہا تھا وہ امداد ختم ہو جائے گی تو وہ جو طاقتور ہے وہ جید جائے گا اسی طرح اسرائیل جو ہے جو کچل رہا ہے اور پہلے بھی امریکہ نے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی بلکہ یہ دلچسپ ہوگا کہ جہاں جو آرگیمنٹ یوکرین کے لیے ڈیویلپ کیا گیا جی امریکہ اتنا خرچہ کیوں کر رہا ہے یوکرین چاہتا ہے وہ کمزور کو کچل کر آگے بڑھنا چاہتا ہے کہ جو کچلا ختم ہو جائے اور آگے بڑھے دوسرا یہ ہے کہ دیکھئے دونالڈ ٹرم جو ہیں وہ ایک بنیادی طور پر کاروباری شخص ہے اور وہ اپنی جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کی نظر سے دیکھتے ہیں اور عمران خان کے معاملے میں انہوں نے دو دفعہ ٹرانزیکشنز ایسی کی ہیں جس کا صرف فائدہ امریکہ کو ہوا ہے پاکستان کو اس کا نقصان ہوا ہے پہلے جو چیز ہم بھول گئے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں جیسے پی ٹی آ کی حکومت آئی تو پاکستان نے جو بہت سارے افغان طالبان جو پاکستان کی حراست میں تھے امریکہ کو فسیلیٹیٹ کرنے پاکستان کو کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہوا اس نے صرف آپ نے اشارہ کیا کہ کشمیر کے معاملے میں بڑا واضح ہے کہ امران خان نے کمپرومائز کیا اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے سمجھیں کہ ان کے نالج میں رہ کر کیا لیکن کیا اس کے نتیجے میں ڈانلڈ ٹرمپ نے 21 سے بعد پاکستان کو کسی بھی طرح کوئی ایڈوانٹیج دیا نہیں دیا اور یہ ایک سوال ہے کہ 19 کے بعد 22 تک جو حکومت تھی امران خان کی کیا اس میں امریکہ نے کسی بھی طرح پاکستان کو ایڈوانٹیج دیا نہیں دیا اسی طرح چیزیں چلتی رہی تو لہذا وہ ایک بہت ٹرانزیکشنل شخص ہیں ڈاللڈ میں نقصاد بریک لے لیں جی ہمارے ساتھ رہی پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان میں امران خان کی حکومت گرنے کے بعد اور خاص طور پر نو مائی کے واقعات کے بعد پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ان کے بہت سرانما احسین اقوال صاحب خواجہ صاحب مریم نواز وائن وہ امران خان کو پاکستانی ٹرمپ کی تشبیح دیا کرتے تھے اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ کتنے فکر مند ہوں گے کہ ٹرمپ انتظامیہ سے ان کے تعلقات کی نویت خراب نہ ہو جائے بیسے تو جو واشنگٹن کے اندر حکومت میں لوگ بیٹے ہوتے ہیں ان کو پاکستانی گزرہ کے نام تک یاد نہیں کسی زمانے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ نواز شریف اور سرطار جزیز صاحب سے ملاقات کے کچھ ہر سے بعد جب ان کی حکومت گئی تھی تو کسی نے پاکستانی فیننس میسٹر کا سوال پوچھ لیا تھا تو سرطار جزیز کا نام بھی نویت ہوتی ایک میں نے مریم کا سٹیٹمنٹ نکھال لے آپ کو دکھاتا ہوں پھر گفتگو آگے چلاتا جو آج ہوا وہ اس کا رپیٹ تھا جب آپ نے دیکھا کہ گنڈا گردی کا جو کلچر انٹروڈیوز ہوا ٹرمپ جب ہارا اور جاتے جاتے اس نے جس طرح ملک پر حملہ کیا آج آپ نے دیکھا وہ اس کا رپیٹ تھا یہ جو پاکستانی ٹرمپ ہے یہ بھی جب جا رہا ہے ہمائیوں صاحب یہ پاکستانی ٹرمپ اور امریکی ٹرمپ سیاست میں کچھ تیزے تھی مجھ سٹریٹ پاور کا استعمال سوشل میڈیا کا استعمال لیکن آپ مجھے ترنسلیٹ کرے وہ ترپ کہتے ہیں ٹرمپ کا پتہ ٹرمپ پھر اس لحاظ سے اس کا جواب یہ ہے ٹرمپ ٹرمپ ہی ہوتا ہے وہ جب آکے پڑھتا ہے تو بہت سخت پڑھتا ہے جو ادھر ہوا ہے جیسے ہم لوگوں نے دیکھا ہے UK میں کس طریقے سے وہاں چینج ہوئے سسٹم اٹھا کے پھینک ہے جیسے اس جگہ پہ اسی طریقے سے آٹھ فروری کو بھی لوگوں نے اٹھا کے پھینک ہے فورچونیٹلی ان کے لیے وہاں پہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بیمان نہیں تھا وہاں الیکشن کمیشن نے فارم فوری سیون کے تحت رات چند ایک نے کی ہے اور ہم اکناللج پی 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 مبارک بار ان کو ان کی اس چیز کے ان کو اکناللج کرنا چاہیے کہ دات اس وات اپ پرنسپل ڈیموکری ایس ٹھیک ہے یہ چیز امدان کھا نے ٹرمپ کو مبارک بار دیئے دیکھے ہر ایک خورم صاحب نے بات کی تھی کہ ٹرمپ نے اپنے اپنے مریم کا سٹیٹمنٹ سنویا بیلال بھٹو نے اس طرح تھا انہوں نے ایس کے اندر کہ اس طرح سے ایک بندے نے آپ کے پورے دو سو سال کی جو دیموکرٹک ویلیوز تے اس کو تباہ کر دیا سننے میں پریشان تو مجھے تو نہیں پتا لیکن سننے میں یہ آ رہے کہ احسن اقبال صاحب ابھی وہ ڈیلیٹ کر رہے ٹویٹ مزاق کیا ہوگا لیکن آئی رون نو سوشل میڈیا بھی میں نے چیک نہیں کیا رہا رہا باز لوگوں نے کہا ہے ایک ایک اینکر نے کہا ہے کہ میں نے ان کو ان کے ایک اور ٹویٹ کے ساتھ اس کو ٹیگ کر کہ اس کو بھی ڈیلیٹ کر لیکن دیکھیں اب میں ایک بات بتاتا ہوں پاکستان واحد ملک جو اوروں کے مطلب کی چیز دیکھتا ہے یہ یاد رکھے آج ہم اگر کوئی انڈیا کو جیسے حافظ نے کہا بنا رہے کہ تم یزر کے ہیڈ بوئی ہوگے وہ کیوں بنا رہے نائنٹین ایٹی میں پاکستان انڈیا سے بہت 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 تھا لیکن آج انڈیا کہاں ہے اس کی وجہ یہ کہ ہم لوگوں کے پچھلے چالی سال میں ہم لوگوں کی پرائیورٹی پاکستان جب ہم بات کرتے بنا ہوا ہے میگا وارڈ کے جو پاور پروجیکٹس لگائے ہیں اس نے پاکستان کو ڈبو دیا اس کے بعد ہم لوگوں نے جو گوادر بنایا ہے اس کے اوپر سوچ نہیں ہوئی تھی جب ہم جلدی میں پروجیکٹس کر رہے ہوتے جب اس میں سوچ نہیں ہوتے جیسے ہم لوگ بل پاس کرتے بغیر اس پہ ڈیبیٹ کے ہماری 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 ہے میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں رانگ پراریٹیز نہیں ہے رانگ انٹینشنز ہیں رانگ انٹینشنز یہ دیکھیں در ارب ڈالر کی ہم نے اورنج ٹین لگا دی دیکھیں در ارب ڈالر کی اورنج ٹین آپ کو بتائے ہم نے لاہور میں ڈالی ہے جو آپ نے خرطیا بھی برا نہیں کر سکتے وہ دوسری پی آئیے ہے وہ پی آئیے جو نائنٹین ایٹی میں ہر چھ منٹ میں دنیا میں کئی اترتی تھی اس کو ہماری چھوڑ دیں 2018 سے پہلے دیکھ اس کا کیا حشر ہوا تھا دیکھیں بعض یہ ہو جی تھی ہم نے اس سپیسیفک دو پارٹیز نے اس ملک کو دبویا ہے ہم نے غلطیاں کی میں مانتا ہوں میں اس کا اطراف بھی کرتا ہوں لیکن ہمارے آنے سے پہلے کی بات کاری 18 سے 22 تک ہمارے آتے ہوئے کالے گھڑے میں دھکیل دیا نا خورم صاحب ایک سال ہم لوگوں نے جو اپنے فیصلے کی ہماری وجہ سے جی ٹی پی سارا ڈپ کی اب مانتا ہوں اگلے سال 3 پونٹ کی تیسرے سال 5 پونٹ 9 7 چوتھے سال 6 پونٹ 2 حافظ عمدللہ صاحب جو چین ہے اس علاقے کے اندر وہ بڑی پاور ہے اور امریکہ اس وقت اس کا بڑا حریف ہے اور چائنا کے مقابلے میں انڈیا کو بلڈ اپ کرنا یہ امریکہ کی اولین ترجی ہے آنے والے دن کیا روح اختیار کریں گے اس خطے کے اندر کیا سرانداز ہوں گی وہ پالیسی جو ٹرمپ امریکہ میں کریں گے انہوں نے پروٹیکشن ازم کا ذکر کیا وہ چائنا کے اوپر زیادہ لاغو ہنا ہمارے لئے اس کے کیا صرات ہوں گے یہ خطہ جس خطے میں ایران ہے چین ہے پاکستان ہے انڈیا ہے افغانستان ہے روس میں بھی اس کو شامل کر بھی یہ خطہ امریکہ کے لئے چین کی وجہ سے ایران کی وجہ سے پاکستان کی وجہ سے اس خطے کو مستحکم پرامل پرسکون نہیں جیخنا چاہتے میں ایک بات کرتا ہوں خورم بھائی نے جو بات کی کہ تالیبان اور امریکہ کی مذاکرات تالیبان اور امریکہ کی مذاکرات دوہزار پندرہ میں شروع ہوئے آپ کو یاد مرمی اس کی بیٹک تھی دوہزار پندرہ میں اس سے چوبیس اٹھالیس گھنٹے کے بعد پر یہ افوا ہوا کہ ملاہ امریکہ خند اس دنیا میں نہیں پھر وہ مذاکرات تاتل کے شکار ہوئے تو لہٰذا یہ مذاکرات پی ٹی آئی کی حکومت میں نہیں یہ دوہزار پندرہ میں شروع تھی ملاہ عمر کی خبر ریلیز کروائی گئی تھی اس پروسیس کو وہ تو ایک الگ ریبیٹ ہے خبر لیگ کروا کے تو اس پروسیس کو توڑا گیا تھا اب آئی ہے جب چینہ کی معیشت اسمان سے باتیں کر رہی ہے اور امریکہ اس معاشی ترقی کو ان کے لئے ناقابل برداشت ہے اور پاکستان چینہ کے ساتھ ہے ظاہری طور پر جو آپ دیکھے بالخصوص چیپیے کو درمیان میں رکھے تو آپ مجھے بتائیے اگر معاشی راستہ امریکہ چین کا روکنا چاہتے ہیں تو پھر پاکستان کہاں کڑا رہے گا وہ تو آئے گا اس میں دوسری بات یہ ہے پاکستان نشانے پہ ہوگا دوسری بات یہ کہ پاکستان اور ایران کے درمیان ایک مثال آپ لے لیں ایران پاکستان گیس پی پلین انہوں نے اپنے علاقے کا کام تو انہوں نے پورا کیا ایران گیس پی پلین بچھائے ہم نہیں کر سکتے سر اس میں مذہورت کے ساتھ ہمارے ہم کیا کرتے ہیں ہم سیاست بھی ضرورت کی بنیاد پر کرتے ہیں اور ملک کی ضرورت کو نہیں دیکھتے ہیں نقون کی ضرورت کو جغرافیے کی ضرورت کو اپنے ملک کی جغرافیے کی اپنے اپنی ساسی ضرورتوں کو دے کر ہم فیصلے کرتے ہیں اور یہی ضرورت امریکہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ضرورت کے بنیاد پر ساتھ رکھنا جب ضرورت پورا ہو جائے پھر ان کو ٹیشو پیپر کی طرح پینکنا جیسے افغانستان میں ہم گئے ایٹی کی دائی میں بھی نین الیون کے بعد بھی اب بھی ہم استعمال ہو رہے ہیں یہ میں نہیں کہتا ہوں خواجہ سب کی بیان موجود ہے وہ آج کا وزیر جفا ہے کل کا وزیر خارج آئے ان کی سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ ہم استعمال ہوئے ہیں ہمیشہ پوری تاریخ ہی ہے ہماری معیشت ہمیشہ یا تو خرزے پر کڑی ہے یا تو خیرات پر کڑی ہے یا وار جنگ پر کڑی ہے ان تین کام کیا ہم نے اور کیا کام کیا ہمیں بتائی ہماری تجارت ہماری ٹریٹ ہماری معیشت کہاں کھڑی ہے اور یہ کیوں کھڑی ہے لہذا امریکہ ٹرمپ کی صورت میں ہو یا کاملا ہیرز کی صورت میں جو بھی ہو امریکہ آپ کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتے آپ کو مضبوط اور مستاقم نہیں دیکھنا چاہتے اور پوری خطیہ کو نہیں دیکھنا چاہتے وہ شرف بھارت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ایک چیز بڑی عام ہے جس کی طرف ابھی انہوں نے ایران گیس پائپلائن کا ذکر کیا ایران پاکستان یہ پروجیکٹ دھائیوں سے بوکس کے اندر موجود ہے پاکستان نے سوچے بغیر اس کے اوپر دستخط کیے اب اس کے اوپر بڑی پنلٹی لگ سکتی ہے جی وہ ہے وہ ایشو بنا ہو ہے لیکن ابھی بھی دوائبل ہے اور ایک بہت ریڈیوسٹ فارم میں اس کو دوائبل بنایا جا سکتا ہے لیکن امریکہ کے ساتھ ایشو یہی ہے اور پائپلین صرف اس کا ایک زاویہ ہے زاویہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو کرنٹ فائنانشل انٹرسٹ چاہے وہ آپ نے ذکر کیا امریکہ آج بھی پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے سکس بلین ڈالرز پہلے ون فورٹ ہوا کہتا تھا سکس بلین ڈالرز کم ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹ دوسرا انٹرسٹ آئی ایم ایف اور اس میں جو امریکہ کا انفلونس ہے تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کا بینکنگ سیکٹر چونکہ ویسٹن نظام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو لہذا جب ہم نے بھی کوشش کی پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ تھی تیرہ سو اٹھارہ کہ ہم اس کے لیے کوئی میکنزم کریٹ کریں تو ہمارے سارے بینکس جو ہیں وہ ریفیوز کر دیتے ہیں بکوز ان کی نیو یورک کلیرنگ ہونی ہے جو سویفٹ کورڈ کی پورا پروسس ہے وہ نیو یورک والا ہے تو لہذا اب پاکستان کے جو امیجیٹ فائنانشل انٹرسٹ ہیں وہ مغرب اور امریکہ کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں لیکن پاکستان کے جو لانگ ٹرم انٹرسٹ ہیں وہ چانہ کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں اور اس کے درمیان پاکستانی ڈپلومسی کے لیے ایک بہت مشکل چیلنج ہے کہ ہم نے کس طرح یہ دونوں کھائیاں جو ہیں اس کے درمیان سے پاکستان کے مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنا تو لہذا پاکستان کے ساتھ یہ چیلنج ہے کہ ٹھیک ہے امریکہ کی بے روخی ہے امریکہ کا سسپیشن ہے لیکن امریکہ کے ساتھ ہمیں چینلز آف کمینکیشن ہیں وہ کھلے رکھنے ہیں چائنہ کے ساتھ ہمارے چینلز آف کمینکیشن ہیں وہ بھی کھلے رکھنے چائنہ جو ہے کہیں ٹائیوان کے اوپر حملہ آور نہ ہو اور وہ اگر ہوتا ہے پھر پاکستان کی پھر ایک مشکل بنے جو ایران گیس پائپ لائن کے حوالے سے تذکرہ کیا کیونکہ لیگلی تو ہم نے کسی لابنگ فرم کو ہائر کیا ہے کہ ہم اس کا بہت چھوٹا حصہ بورڈر پہ اخرید ہے نہیں ایک بہت چھوٹا حصہ بورڈر سے گوادر تک خود بنا لیں ہمیں دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل ہمیں اس کے لیے فائنانسنگ نہیں تو ہم اس کا بہت چھوٹا حصہ جو ہے گوادر یا جیونی تک بنا لیں اور اس کے بعد جو انٹرنل پارٹ رہ جائے گا پاکستان کے اندر سے مثلا گوادر سے لے کر سندھ کے کسی پارٹ تک یا جہاں بھی ہم اس کو جوڑنا چاہیں اصل جارہ ایشو یہ ہے کہ کیا بینال قوامی فائنانسنگ لیے بغیر ہم یہ پروجیکٹ کر سکتے ہیں میری نظر میں کر سکتے ہیں آپ کی حکومت اس کے اوپر کام کیونی کر لیا جی وہ تو ہائر کیے ہوئے لیکن یہ ایک وہی بات ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو گفتگو کا نیا آغاز کرنا ہے ٹرمپ ہو یا کوئی بھی ہو حکومتیں تو آپ اسے بات کرتی ہیں اس کو یہ یہ ایجنڈا جو ہے پاکستان کی جو انرجی نیڈز ہیں اس کو پورا کرنے کے جو اس خطے کی تو سیاست کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے اب انہوں نے ملٹی لیٹرل اجنسیز کا سیونٹین پرسنٹ شیئر ہولڈنگ ہے آئی ایم ایف کے اندر اور ورڈ بینک کے اندر امریکہ اکیلے کی آئی ایم ایف نے ہماری ناک سے لکیریں نکلوائی ہیں ووٹنگ ڈائٹس ہوتے نا امریکہ اکیلے کے سترہ فیصد ہمیں اپنے ریلیشنشپ اچھے رکھنے ہے ان کے ساتھ تجارت کا ہمارا ایک سب سے بڑا ایک سنگل کنٹری کے حساب سے جو اکیلا ملک دیسٹنیشن ہے وہ امریکہ ہے پوری دنیا ایک طرف ہے تو امریکہ تو ہم ان تعلقات کو کیسے آگے لے کر چلے دیکھیں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ کے خلاف جا رہے امریکہ اگزیکلی کے ساتھ تاریفز لگانا چاہ رہے جو انہوں نے کسی زمانے میں جیپین کے ساتھ کیا تھا کیونکہ جب ایک قسم ان کی ٹکنالوجی آ رہی تھی تو امریکہ کے اندر کی انڈسٹری وہ سفر کر رہی تھی اور آج کل آپ جو چیز بھی امریکن وہ ایکچولی بن چائنہ میں رہی ہیں ہر چیز دیکھیں ہر چیز پرابلم یہ ہے ہم لوگوں نے پاکستانیوں نے ہماری گزشتہ چالیس سال کی جتنے بھی گورنمنٹ سے ہم لوگوں نے کوئی ایک فیصلہ ایسا نہیں کیا جس سے پاکستان کو لانگ ٹرم میں فائدہ ہو کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جس سے پاکستان کو لانگ ٹرم میں فائدہ ہو ہم نے سارے وہ فیصلے کیے جو شورٹ ٹرم میں مجھے فائدہ دے یا میری فیملی کو فائدہ دے یا بہت زیادہ ہو تو میری پولیٹیکل پارٹی کو فائدہ دے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس ملک کے ساتھ سم ہاو ہم لوگ اس ملک کے ساتھ سنسیر نہیں تھے اگر ہم لوگ نے ملک ساتھ سنسیرٹی نہیں کی ذاتی مفادات یا پرسنل سپیسیفک یا ٹائم سپیسیفک یا ایشو سپیسیفک کرتے رہے ہیں ہم اس سے آگے کرتے نہیں اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے ٹائم نہیں اس کی وجہ یہ ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ سفارش پہ کام کرتے ہیں جو بندے کی کپاسٹی نہیں ہے آپ اس کو ایسی جگہ بٹھا دے تو جہاں پہ وہ غلط فیصلے کرتا ہے اس کی وجہ سے پورا پاکستان بیچ میں ڈوب گیا ہے حمائیوں محمد صاحب حافظ حمداللہ صاحب خورم دستگیر صاحب آپ سب کا بہت شکریہ آج کے لئے اجازت دیجئے اللہ موسیقی